اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نوکیا ایٹ اور نوکیا سیون پلس کے درمیان بتانے والا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سا موبیل خریدنا چاہیے جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ رمضان آفری کی وجہ سے ان دونوں موبیلوں کے جو پرائیس ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے پہلے ان کی موبیل کی جو پرائیس تھی پاکستان میں وہ اس پچاس ہزار روپے تھی لیکن اب ان دونوں موبیلوں کے پرائیس تھی چھتیس ہزار ہو چکی ہے تو اب اس پرائیس میں ہمارے پاس کنفیون ہو جاتی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا موبیل خریدہ جائے دوستو سب سے پہلے جانب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس میں آپ کو سفیس کیم ملیں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سا موبیل کرنا چاہیے اور اگر نوکیا ایٹ کرنا چاہیے تو کیوں اور اگر نوکیا سین پلس کرنا چاہیے تو وہ کیوں دوستو سب سے پہلے جانب پرفارمیس کی بات کریں گے تو آپ کو دونوں مویلو میں ہی انڈرائیڈ ون مل جاتا ہے یعنی کہ اس میں آپ کو لیٹس انڈرائیڈ ملے گا تو اس کے علاوہ اس میں آپ کو چار جی بھی کی ریم اور سسٹی فور جی بھی آپ کو دونوں مویلو میں مل جائے گی پروسسر کے حالے سے اور جی پیو کے حالے سے آپ کو فارد دیکھنا وہ ملے گا کیونکہ آپ کو جو نوکیا ایٹ ہے اس میں آپ کو فلیکشہ پروسسر سنیب ریکن 835 پروسسر مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو انڈرائیڈو 540 جی پی مل جاتا ہے جبکہ نوکیا سین پلس میں آپ کو پریمیم میڈرین جو پروسسر ہے سنیب ریکن 660 وہ مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو انڈرائیڈو 512 جی پی مل جاتا ہے جو پرفارمیس کے حالے سے نو ڈاوٹ نوکیا ایٹ جو انہا نوکیا سین پلس سے تھوڑا سا بہتر ہے اس کے لئے ہم بات کریں گے بیٹری کے حالے سے تو جانا آپ کو دونوں گوئر میں یو ایس بی ٹائپ سی مل جاتی ہے فاسٹ چارنگ بھی جگہ مل جاتی ہے اگر ہم کپیسٹری کی بات کرنے تو آپ کو نوکیا سین پلس میں تین ہزار آٹھ سی ایمیج کی بیٹری ملتی ہے جبکہ آپ کو نوکیا ایٹ میں تین ہزار نو ایمیج کی بیٹری ملتی ہے تو نو ڈاوٹ کپیسٹری کے حالے سے نوکیا سین پلس بہت آگیا ہے بیٹری کے حالے سے تو بیٹری پرفارمنس کے حالے سے نوکیا سین پلس بیسٹ ہے دوستو ہم بات کریں گے دسپلے کے حالے سے تو آپ کو جو نوکیا سین پلس اس میں آپ کو چینج کی آئی پی ایس فول ایچ ڈی پلس ریزولیشن والی دسپلی مل جاتی ہے جبکہ آپ کو نوکیا ایٹ میں فائی پوائنٹ ثری انج کی آئی پی ایس اور کواڈ ایٹی ریزولیشن والی دسپلی مل جاتی ہے آپ کو جو nokya 7 piece Son A 1889 کی ٹیلر ڈسپیلی مل جائے گی یعنی کہ سمیں آپ کو بیزر لیس ٹیسپیلی ملی گی جبکہ آپ کو nokya e 8 میں���یری 179 اور بڑے بڑے بیزر والی دسپیلی مل جائے گی اور ڈسپیلے لحاظ سے اور خوبصورتی بتا لحاظ سے nokya 7 plus nokya 8 سے کافی زیادہ خوبصورت ہے اس میں آپ کو بڑی ڈسپیلے مل جاتی ہے اور nogya 8 جو دسپیلی ہے میں تریڈیشنل سیسی نیزو نان کی اور بڑے بڑے بیزر والی ڈسپلی مل جائے گی اور ڈسپلی کے لحاظ سے اور خوبصورتی کے لحاظ سے ڈیزائن کے لحاظ سے نوکیا سیمل پلس نوکیا ایٹ سے کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس میں آپ کو بڑی ڈسپلی مل جاتی ہے اور نوکیا ایٹ یہ کوئی جو ڈسپلی ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے ٹرینڈ کے لحاظ سے کافی چھوٹی ہے تو ڈسپلی کے لحاظ سے آپ یوہنا نوکیا سیمل پلس کو زیادہ نمبر دے سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کیمرے کے حالے سے تو آپ کو جو دونوں موبیل ہیں نوکیا سیمل پلس و نوکیا ایٹ ان دونوں میں ہی ڈیک سیٹ کی اوپر آپ کو دول کیمرہ مل جاتا ہے نوکیا ایٹ میں آپ کو ٹرٹین پلس ٹرٹین میکبزر کا ڈبل کیمرہ جبکہ نوکیا سیمل پلس میں آپ کو ٹویل پلس 13 مگا بزر کا ڈبل کیمرہ ملتا ہے کوالٹی کی بات کریں تو آپ کو نوکیا ایٹ جو تھا وہ کیمرے کی وجہ سے زیادہ مارک آ گیا تھا کیونکہ اس کی پرواہ میں سوچ ہی تھی لیکن کیمرے ایچے نہیں تھے نوکیا سیمال پلس میں کیمرے امپروو ہوئے ہیں وہ خاص طور پر جو لاسٹ اپڈیٹن کیا ہی ہے اس کے بعد اس کے جو کیمرے وہ کافی اچھے ہوئے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں نوکیا سیمال پلس کے فرنٹ کیمرے ہوں کی تو آپ کو نوکیا سیمال پلس میں سکسٹین مگا بزر کا کیمرے ملتا ہے فرنٹ جبکہ آپ کو نوکیا ایٹ میں تھرٹین پلس تھرٹین مگا بزر کا فرنٹ کیمرے ملتا ہے دونوں میں ہی آپ کو بہت ہی کا آپشن مل جاتا ہے یعنی کہ آپ ایک وقت میں دو کیمرے یوز کر ساتے ہیں یعنی کہ فرنٹ ور بیک اس کے لئے آپ کو دونوں میں ہی سپیشل آسو آڈیو ریکارڈنگ مل جاتی ہے اور اگر آپ کیمرے کوالٹی کی بات کریں تو آپ کو نوکیا سیون پلس کافی بہتر کیمرے دیتا ہے اور ہم پرائیس کی بات کریں تو آپ کو دونوں تقریباً سیم پرائیس میں مل جاتے ہیں چھتی سہار میں آپ کو نوکیا سیون پلس مل جاتا ہے اور تقریباً پینٹی سہار پانچ سو میں آپ کو نوکیا ایٹ مل جاتا ہے تو پرائیس کے ساتھ سے تو کوئی خاص بڑا فارک نہیں ہے لیکن بات آجاتی ہے کہ ہم کوئن میں سے کون سا موبلہ کھلینا چاہیے اگر آپ پیورلی پرفارمیس والا فون چاہتے ہیں اور آپ کو چھوٹی ڈسپلی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ نوکیا ایٹ بیک کر لیں لیکن اگر آپ کو نیو ٹرینٹ چاہیے ڈیزائن اچھا چاہیے خوبصورت کیمرے چاہیے اچھے کیمرے چاہیے اور اس کے لئے آپ کو پرفارمیس بھی ٹھیک چاہیے تو نوکیا سن پلس آپ کے لئے بیٹس رہے گا اگر میں اپنی پرسنل چوئیس بتا ہوں تو میں آپ کو نوکیا سن پلس ریکمنڈ کروں گا تو آئی اوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پساند ہی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ جب میں سے کچھ کوئی ویڈیو ہوں تو آپ کو مل دے گا دوستو میں ہم امیر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ